جو ریڈ لائن ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب نے ریڈ لائن کراس کی اور دوسری ریڈ لائن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کراس ہو گئی یہ دو کیا یہ ایک وہ ہر ایکشن کا ری ایکشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ری ایکشن زیادہ سکتا یا وہ ایکشن زیادہ سکتا دیکھ یہ دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو ابھی مولانا صاحب کی ہوئی مولانا صاحب فرما رہے تھے کل تک کہ جمہوریت بیچ دی گئی ہے اس الیکشن میں اسمبلیاں بیچ دی گئی ہیں اس الیکشن میں ان کے پاس فگرز بھی تھے کہ کتنے کی کون سی اسمبلی بیچ دی اور یہ الیکشن جو ہیں یہ 76 سالہ تاریخ کے باپ الیکشن ہے اور یہ ناقابل قبول ہیں لیکن الحمدللہ بھاوتاو انیس بیس اٹھارہ بیس پندرہ بیس یہ جمہوریت کا حسن ان کے قریب قریب آ رہا ہے تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ فورٹی سیون ہے یعنی کسی پارلیمنٹیرین کو قوم کے وسیطر مفادمہ پارلیمنٹیرین کو میں ہوتا تو مجھے یہ شرم آتی ہے اسمبلی میں کہتے ہوئے کہ یہ فورٹی سیون ہے یعنی اصلی ہے یعنی دودھ یہی پہینا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں یہ آئی سے میرا بیٹا ہے یہ ہمارا گھار ہے نہیں ہے لیکن میں داخل ہو گیا ہوں اس میں شرم آنی چاہیے اتنے عرصے کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی بھاو لگ گیا ہے انیس بیس ہو گئی ہے یہ تو الزام لگا رہے ہیں ابھی تک تو بھاو نہیں لگا نا یہ تو الزام لگا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے قوم کے وسیطر مفادمہ آپ بات کرنے دیں گی میں نے ایسے آپ کو کہہ کیوں گے بات کمپلیٹ کرنے دیں گی میں کوئی کہہ کیوں کہ ان کا بھاو لگ گیا ہے میں نے کہا ہے اگر آپ اگر نہیں سمجھتی میں نے کہا ہے اگر کوئی انیس بیس ہو گیا ہے اگر کوئی اس طرح ہو گیا ہے کل بولان صاحب جو فرما رہے تھے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں میں نے نہیں کہا نا میرے پاس تو فگرز نہیں تھے اسمبلیوں کس نے پوچھا ان کے پاس کس نے اسمبلیاں بیچیں کس نے کری دی کس نے پوچھا اسمبلی میں انہوں نے کھڑے کے بات کی تھی کوئی پوچھتا نا تو آج وہ کہہ رہے کیوں پوچھے اسمبلی وزیراعظم پوچھے حکومت پوچھے جن پر الزام لگ رہا ہے وہ پوچھے 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 سارے ان کو جن کو تھوڑی سے دے دے میربانی کرے آپ کی خاص محبت ہے لیکن میربان نہیں کھے ان سے کسی جھگڑے سے نکال کیے تو بات نہیں کریں کسی جھگڑے سے نکال بھی دیں अبھی آپ کی محبت کی باتیں ہم کریں آپ کو مجھے بات نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو مجھے نہیں پوچھنا چاہیے ایک پاکستان کا سینئر سیاستدان سکے رہے کہ میرے پاس آسمبلیوں کی جو ہے کتنی بکھیی ہیں کتنی کی نہیں مجھے آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے یہ انزام تو وہ لگاتے رہے لیکن وہ کہہ رہے کہ وسیطر مفاد میں ہم قانون سازی کریں گے چھوڑے وسیطر مفاد کو چھوڑے میں نہیں مانتا وسیطر مفاد دوسری بات یہ جو ہوتل کا کمرہ ہمارے سر پہ ابھی تک کھلا ہوا ہے پہلے سولہ مہینے پی ڈی ایم بھگت گئی چاچا جانی تھے وزیراعظم پھر نگران ان کی حکومتی تھی اب پھر ان کی ہوتل کی انویسٹیگیشن کریں یار سزائیں دے لٹکائیں ان کو جو جس کی اتنی جرت تھی ہوتل کے کمرے کو انہ نے کھول توڑ دیا یہ کہ وہ ہمارے سر پہ روز روز ایک یہ وہ سر آٹی ایس بیٹھ گئی تھی جنہوں نے بٹھائی تھی آج ان کو اٹھائیں اٹھائیں اور فلانہ فلانہ آپ نے اٹھائے آپ نے اٹھائے آٹی ایس میں اٹھائے اس میں تو نہیں اٹھائے آپ نے آٹی ایس میں اٹھائے کیوں ہمیں سناتے ہیں روز ایس نے ایک رٹائے فکر ہے اچھا تیسری بات آخری جو آپ کی ریاکشن کی بات ہو گئی تھی اب بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت دے دی گئی تھی اس کے بعد مقبوضہ کشمیرک والا محول بنانے کی کیا ذور تھی آپ نے بائیس اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کے عوض آٹھ اگست کی آٹھ ستمبر کی دے دی تھی تو یہ درست بات ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب ان کو سال بعد جلسے کی اجازت تقریباً مل گئی کے پی کے باہر پہلا جلسہ ہو رہا تھا اتنی بد زبانی اتنی بد کلامی اتنی بد تذیبی کی کیا ذور تھی کیس کی یہ پی ٹی آئی کو اپنے جلسے میں خود پھٹنے کی کیا ذور تھی گھرنا پور صاحب کی کیا ذور تھی سٹیج پہ اتنی بد زبانی اور بد کلامی کرنے کی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اور پھر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب بگرونہ نے کر دی تو یہ کہیں ایر جہاز اترے ہوئے تھے جس میں یہ بیٹھ کے غیب ہو رہے تھے کہ جس بھنڈے اور مز کا انداز مز کا خیز انداز میں گرفتاریاں کی یہ بکل یہ کوئی سمجھ نہیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے اور سارے ایک یہ جامی جو بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب کہ ایک پورا فضا بن گئی علیہ امین گناپور صاحب نے اتنی زبردست فضا بنا دی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس کے فوراں بعد پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی اور حملہ یہ کون فیصلے کرتا ہے کیسے فیصلے کرتا ہے اور کیا اس سے فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے سارا اگر دیکھا جائے اگر یہ پولٹیکل گیم ہی ہے تو